میں ملتمیس ہوں رضیلت الشیخ ڈاکٹر عزیم اختر صاحب جو کے ادنا سی دعوت پر تشریف لائے اللہ ان کا آنا قبول و مجزول فرمائے بارک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدا تم مللسانی یفقه قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلم الحکم قال اللہ تعالی فی قلامه الحمید فآمینوا باللہ ورسولی والنور اللہ انزلنا واللہ بما تعملون خبیر دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامر دیے مومن پہ بروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت رضو سلام سید القانین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے انتہائی محترم محتشم مؤقر معزز دوست و بزرگو نوجوان بھائیو عزت مہاب جناب قرآ اکرام محترم جناب قریب اسیم عزیزی صاحب جن کی دعوت پہ آج یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اللہ تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا ہمارے لیے نفع بار بنائے عزیز دوستو بزرگو بھائیو اس سوشل میڈیائی تیز ترین دنیا میں جب آپ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے آپ کی انگلی کے نیچے پوری دنیا ہے رنگ برنگ خطیب دل لباتی گفتگویں جی چاہا ٹک کیا سن لیا پھر آگے لے گئے پھر نیا آگیا لائک دے دیا کمنٹ کر دیئے سوال پوچھ لیا اعتراض کر دیا ہر چیز اویلیبل ہے اس دور میں اس افرہ تفری میں لوگوں کو اللہ کے گھر کے قریب کرنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے سے انہیں اللہ کے گھر میں بٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام ترتیب دینا پھر اس کے لیے محنت کرنا یہ مزید کامیابی کامرانی سمیٹ لیتا ہے اخروی اعتبار سے عجر کے اعتبار سے رسول کریم علیہ السلام نے جس دور میں دعوت کا کام مشکل ہو لوگوں کو دعوت دینا دعوت کے لیے بلانا دین کی بات سننے سنانے کے لیے دعوت دینا لے کے آنا انتلک دین کا پیغام پہنچانا اس حوالے سے جب مشکلات آئیں گی تو امام کونین علیہ السلام نے ان مشکلات کا مقابلہ کرنے والے شخص کو بہت ہی بڑے عجر کی نوید بھی سنائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اس دور میں دین پہ عمل کرنا سنتوں پہ عمل کرنا دین کا احیاء کرنا دین کا نام لینا ایسے مشکل ہو جائے گا قلقابی زلجمر جس طرح اپنی مٹھی میں دہکتا آگ کا انگارہ لینا مشکل ہے اب تھوڑی مشکلات ہیں ہر چیز تو گھر میں مجسر ہے موبیل میں ہے جس کو چاہیں سنیں لیٹ کے سنیں بیٹھ کے سنیں جیسے چاہیں سنیں جس مرضی چاہیں نظریے سے سنیں اور دنیا کے اندر ہماری بے انتہا مسروفیات اتنی ہو گئی ہیں کہ ہم ان کے اندر دن بہ دن دھنستے چلے جا رہے ہیں ان لوگوں کو جو اپنی خواہشوں کو ضرورت سے بڑا درجہ دیے بیٹھے ہیں یہ جا کے کہنا کہ آئیے بھائی ذرا چند لمحے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے گزارتے ہیں یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کسی کو جا کے کہنا دعوت دینا فون کرنا روک کے سلام لے کے اسے توجہ دیلانا مشکل ہو گیا ہے کوئی کسی کی بات نہیں سنتا کوئی کسی کو قبول نہیں کرتا کوئی کسی کو سہارتا نہیں ہے انسان کا جو مزاج ہے وہ تلخ سے تلخ ہوتا جا رہا ہے گھر کے اندر ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے گھر والے تیار نہیں بھائی بھائی کی نہیں بن رہی بیٹے باپ کے بارے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں بابا جی بچوں سے تنگ ہیں زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے ان اشخاص کی جو اپنے پوتوں پڑ پوتوں کے حوالے کئی فیکٹریاں کر چکے ہیں انہیں گھر کے اندر بھوچ سمجھا جاتا ہے ایسے تلخ روئیوں میں جب کوئی اپنے اس بھڑے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جو گھر میں بیٹھا ہے اور سب کچھ اس کی محنت سے اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے تو آپ کو کوئی قبول کرے آپ کو پتا بھی ہو کہ بھائی یہ مزاج ایسا بن گیا ہے لوگوں کا لیکن اس کے باوجود آپ اسے دعوت دیں پھر بلائیں پھر کہیں اسے آپ کو کبھی وہ بات بھی کر دے کڑوی کسیلی آپ سن لیں لیکن کبھی کامیاب ہو جائیں گے آپ اس کو اللہ کے گھر میں چند منٹ بٹھانے کے لیے اور اگر وہ ایسا کر لیتا ہے کہ آپ کے کہے پہ اللہ کے دربار کی طرف اللہ کے گھر کی طرف وہ چند قدم اٹھا لیتا ہے اور کبھی ایک نماز پڑھ لیتا ہے کبھی ایک مرتبہ آ جاتا ہے اور کبھی ایک مرتبہ کوئی سجدہ بھولے چونکہ وہ کر جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اس کے لیے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی وقف کر رکھی تھی اتنا کام بھی اخلاص کے ساتھ ہو جائے تو بخشش اور نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے مشکل ہو گیا ہے لوگوں کو دعوت دینا لوگوں کو بلانا لوگوں کو سمجھانا اور انہیں یہ کہنا کہ یار بات وہ سنیں جس بات سے آپ کا فائدہ ہو آپ وہ بات سنیں جو حکمت کی بات ہو علم کی بات ہو فکر کی بات ہو تسنوں سے نکلیں ملمہ سازی سے نکلیں جیسے اقبال نے کہا ہے ہوس بالائے ممبر ہے تجھے رنگی بیانی کی نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خانی کی یعنی اس افسانوی حقیقت سے نکلیں حقیقت کی دنیا میں آئیں حقیقت سنیں اس کے لیے پھر لوگوں کا مزاج بنانا علمی مزاج بنانا فکری مزاج بنانا یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے گھر کے اندر آپ نے کسی کو موبائل پہ سنا ہے آپ کو کیا پتا کہ اس نے وہ ٹکڑا کہاں سے کاٹ کے آپ کے لیے وہ وہ کس نظریہ سے آپ تک پہنچایا ہے گمراہ کرنے کے لیے پہنچایا ہے یا خیرخواہی کے لیے پہنچایا ہے جو گھر میں اللہ کے گھر میں بیٹھے تو کچھ نہ کچھ تو خدا کا خوف کرے گا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اشراق کی نماز کے حوالے سے بھی فضیلت ہے اور اسے چاشت کی نماز بھی کہا گیا ہے کہ گھر سے وضو کر کے آ جائے اللہ کے گھر میں اس لیے کہ میں جاتا ہوں چلیں دو رکعتیں ادا کراتا ہوں اور بیٹھ جائے آکے اللہ تعالی کا نام لے لے اور دو رکعتیں ادا کر لے تو اللہ تعالی اس کی بخشش اور مغفرت کر دیتے ہیں اللہ تعالی اسے معاف فرما دیتے ہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں میں آپ کے سامنے جو مختصر سی تمہید کے بعد گفتگو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ ہونے کے باوجود تمام تر تلخیوں اور توانائیوں تمام قسم کی جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے منفی پروپیگنڈے جو اسلام کے بارے ہو رہے ہیں ان سب کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لئے محنت کرنے ہیں اللہ کے گھر کے قریب کرنا ہے بندے کسی کو کہنا کہ یار تو نماز پڑھ تو محضد میں آ ایک مرتبہ ایک مرتبہ تو وضو کر آج تو درس میں بیٹھ تجھے سمجھ آئے نہ آئے لیکن یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں آتا ہے اور اس کی نظریہ اس کی فکر یہ ہے کہ میں اس مجلس میں جاؤں گا اور دین کی بات سیکھوں گا وہ یہ فکر لے کے آئے اور کسی مجلس میں بیٹھے اور بیٹھ کے اٹھ کے چلا جائے اللہ تعالیٰ اس نظریہ کی بنیاد پہ ہی اس کو پورے حج کا ثواب دے دیتے ہیں آؤ یار تجھے حج کا ثواب دلواتے ہیں آؤ اللہ کی بات سنتے ہیں یہاں بیٹھے فضول ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ایسے سیاست پہ فلس پہ جھاڑ رہے ہیں سگڑ لگائی ہے بات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی فضول قسم کی باتیں اور یقین مانئے یہ جو ہم زبان سے جملے ادا کرتے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں یہ لیمیٹڈ زخیرہ ہیں یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے یہ جملے یہ اللہ تعالیٰ نے گن کے دیئے ہیں کہ تم اتنا کلام کر سکتے ہو تم اتنا جملہ بول سکتے ہو یہ اللہ کا دیا وہاں رزق ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ رزق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عطا یہ جملے اللہ کا دیا گیا رزق ہیں اس رزق کو ہم ضائع کر رہے ہیں فضول باتوں میں اپنی کاروباری مسروفیات میں جبکہ اسلام تو ہمیں یہ کہتا تھا مَنْ کَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيِّرًا اولی اسمت جو یہ چاہتا ہے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں اور قیامت کے دن میرا یقین ہے کہ میں نے رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہے جس کا اللہ اور یومِ آخرت پہ ایمان ہے اور وہ اپنے ایمان کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ کرنا چاہیے کہ بولے تو خیر کی بات بولے وگر نہ خموش رہے خموش رہے خموش رہے اپنی زبان کے ان جملوں کو ضائع نہ کرے اپنے اس میٹیریل کو اپنے تیل کو اپنے رزق کو اپنے ہاتھوں سے آگ نہ لگائے اپنی سپونجی کو فضول گفت و شنید میں ضائع نہ کرے یہ جملہ یہی ایمان ہوتا ہے یہ جملہ یہی اسلام ہوتا ہے اسے قرآن سے دیکھ کے پڑھ لیں یہی جملہ تلاوت ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ یہی جملہ عقیدہ توحید ہوتا ہے اشہد انہ محمد الرسول اللہ یہی جملہ عقیدہ رسالت ہوتا ہے اور یہی جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بندے کو جنت کا مہمان بناتا ہے اور یہی جملہ ہے جو انسان کو ستر سال تلک جہنم کی مصافت میں پہنکتا ہے یہ خیر کا جملہ کسی کی زبان پہ آپ لے آئیے آپ کے کہے سوئی کوئی ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے بڑے بڑے پروجیکٹ چھوڑیں بڑے بڑے منصوبے چھوڑیں کسی بندے کی زبان سے دھئی بھلوں کی تعریف چھوڑا کے ایک مرتبہ درود لے آئیں یہ آپ حدف سمجھیں اپنی زندگی کا وہ کسی ہوتل کے کھانے کی تعریف کر رہا ہو تو منت کریں کہ بھئی ایک منٹ ٹھیک ہے فلان کا بار بی کیوں اچھا ہے ٹھیک ہے فلان مٹن اچھا بناتا ہے ٹھیک ہے آپ نے بڑے بڑے بفے اور ہائی ٹی کھائے آپ دبائی سے ہو کے آئے آپ نے بین لخوامی انٹرنیشنل ہوتل چھان مارے یا ٹھیک میں مانا کہ کائنات کے سب سے لذیذ کھانے تو نے کھائے ہیں تو کہتا ہے کہ فلان بندے کا پانی بڑا اچھا ہے فلان کمپنی کا پانی بڑا اچھا ہے ذرا آج اپنی زبان سے اس کی تھوڑی سی تعریف کر دے جس نے اس پانی کو بنایا ہے وہ تیری زندگی کھپ گئی ہے نیسلے کی تعریفیں کرتے اکوا فینہ کی تعریفیں کرتے یہ فلان جنابیلی ہاکی کھلاڑی یہ کرکٹر یہ فلان کمپنی فلان کمپنی کمپنی کون ہوتی ہے اگر میں پروردگار تمہارے زمین کے پانی کو نیچہ کر دوں کوئی ہے جو تمہیں پانی پلا سکے کوئی نیسلے والا کوئی اکوا فینہ کوئی ایکس کوئی وائے کوئی زیڈ او میرا تذکرہ میرا ذکر میں ہوں ہوا الاول والآخر اول بھی میں ہوں آخر بھی میں ہوں مجھ سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے مجھ سے بعد بھی کچھ نہیں ہے کیا فرمایا امام کونین علیہ الصلاة والسلام نے اللہم انتا الاول فلیسا کب لکشی اللہ جی تُو سب سے پہلے ہے تُوش سے پہلے کچھ نہیں وانتا الاخر فلیسا بعد کشی تُو سب سے آخر ہے تیرے بعد جو کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے اصلاح فرمائے امام کونین علیہ الصلاة والسلام کا رتبہ تمام انسانوں میں سب سے حال ہے سب سے افضل آپ رسولوں کے امام ہیں آپ سید الاولین و الاخرین آپ امام کل کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جنوں کے انسانوں کے سردار ہیں اللہ کے بعد کوئی نہیں اس سے پہلے کوئی نہیں امام کونین کا تمام انسانوں میں سب سے اللہ رتبہ ہے اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد کوئی نہیں اس کا ذکر کسی کی زبان پہ لے آئیں کبھی ایک مرتبہ تیری وجہ سے کسی ایک بندے کے قلب و جگر میں اللہ آجائے رگ و پہ میں اللہ آجائے روح و بسر میں اللہ آجائے اسے اللہ سے محبت اللہ سے پیار ہو جائے اللہ سے ملاقات کو جی چاہے اللہ سے پیار کو جی چاہے اللہ کا ذکر کرتے اس کی یانکھیں تر ہو جائیں علی سوکام یاب علی سوکام ران ایک بندہ حضرت علی کی پرسنیلٹی دیکھیں بڑی پرسنیلٹیوں سے بڑے تقاضے ہوتے ہیں بڑے لوگوں سے بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ بڑے امیر المومنین خلیفہ چہارم خلیفہ برحق حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی اتنا بڑا بندہ لیکن علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے تو تو کامیاب ہے اگر میری وجہ سے کوئی ایک بندہ میری دکان میرا مکان میرے بچے میرا سکول میری فزیکس میری کمیسٹری میرے اگزام میرا ایکزٹ میرا ادخال میرا اخراج میرا نساب میرا ایف سی پی ایس میرا ایم بی بی ایس میرا دکتورہ میرا فلسفہ میری ڈیگری میری دکان میری اولاد میری شادی یہ چھوڑ کے میرا اللہ میرا رب میرا مولا میرا پروردگار میرا خالق میرا اللہ میرا مشکل کشا میرا حاج تربا اللہ جی اللہم ربی اللہم انی عبدک اللہ جی میں تیرا بندہ انت خلقتانی تو نے مجھے بنایا وانا عبدک میں تیرا غلام اس کی زبان پہ آپ یہ لے آئیں اللہ کی قسم ہے آپ بھی کامیاب ہیں آپ بھی کامران ہیں کہ کسی کی زبان پہ اس افرہ تفریق دور میں اس تیز ترین دور میں جب لوگوں کو اپنی بھی خبر نہیں ہے اتنا غافل ہیں اپنے آپ میں اتنا کھوئے ہوئے ہیں کہ اپنی بھی خبر نہ رہی اپنے اہل و ایال کی خبر نہ رہی اپنے گھر بار کی خبر نہ رہی زندگی کا مقصد نگاہوں سے اوجل ہو گیا ہم آئے کس لیے تھے کہ ہم اللہ کا تعارف بنے اس کے تعارف کا اظہار ہماری زبان سے ہو ہمارے عمل سے ہو اور دیکھنے والا خود محسوس کر لے یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے اس کا ڈار ہو اس کا ڈر نہ ہو تو کیمرے کسی کا کیا بھی گار سکتے ہیں اس سے محبت نہ ہو تو کون ہے جو انسان کو غلط سے روک سکتا ہے کونسی سزا سے یہ لوگ ڈرتے ہیں کونسے نظام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کے اسے حیثیت دیتے ہیں حیثیت تب ہوگی ہر چیز کی جب نگاہوں میں اللہ پہ ایمان کلب و جگر میں صحیح بصیرت والے افکار ہوں گے سچ مچ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں میرے عزیزوں جو ہم جملہ بولتے ہیں نا یہ لفظ ہمارے خیال کا ترجمان ہوتا ہے جملے خیال کے ترجمان ہوتے ہیں اور اگر ہم زبان سے جملہ بولیں لیکن دل کا خیال ذہن کی فکر دل کے ارادے اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے زبان کچھ اور ہے اور اندر اور اگر زبان اور اندر میں فرق آ جائے تو بندے سے اللہ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے آپ نے کسی کمپنی سے چیز لی اس کی پیکنگ کو دے کے سودا کیا آن لینڈ شاپنگ کیا آپ نے جب آپ کے پاس چیز پہنچی اندر سے کچھ اور نکلا کمپنی فلاپ ہو گئی آپ کا اعتماد اٹھ گیا آپ نے وہ ساری کی ساری اپلیکیشن ڈلیٹ کر دی اپنے دوستوں احباب کو بھی پتلایا کہ یہ جنابیلی دھوکہ اور فرار کرتے ہیں نشانی کیا ہے اوپر سے کچھ اور ہیں اندر سے کچھ اور ہیں اگر میری زبان کچھ اور کہتی ہے میرا دل کچھ اور کہتا ہے تو پھر میں بھی فلاپ ہو جاؤں گا پھر میرا بھی نقصان ہو جائے گا پھر میری بھی دنیا لٹ جائے گی پھر میری بھی آخرت لٹ جائے گی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں پر کنارے پہ کھڑے ہو کے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرِ اِتْمَعَنَّ نَبِهِ اگر تو خیر پہن جائے مطمئن ہو جاتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةِ اگر تھوڑی سی مشکلہ آ جائے اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ تو چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں خسیر الدنیا والآخرہ انہوں نے دنیا اور آخرت کا نقصان کر لیا ہے ذَلِقَهُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ اوہ اگر اصل لٹا ہوا آدمی دیکھنا ہے نا وہ آدمی جو حقیقتاً لٹ چکا ہے وہ وہ ہے جو مفاد کے چکر میں اللہ کو یاد کرتا ہے کسی دکھ کے موقع پہ ہی آئی اللہ کہتا ہے سکھ کے موقع پہ اسے اللہ یاد نہیں آتا ہے چالیس دن کی تسبیح کر کے اکتالیس میں دن آکے کہتا ہے کہ حضرت میں نے چالیس دن اللہ کے نام کی تسبیح کی ہے مجھے نتیجہ نہیں ملا یہ نتیجہ دنیا کے دیکھ رہا ہے جس پوری دنیا کی حسیت رب کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں یہ اس چھوٹی سی زندگی میں ریسپانس مانگ رہا ہے کہ جس چھوٹی سی زندگی کے بارے اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے وَإِنَّ يَوْمًا إِنَّا رَبِّكَ قَالْفِسَنَةٍ مِّمَّةَ عُدْدُونَ اوے پوری توٹل کائنات کی جو زندگی مَا خَلْقُكُمْ بَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَا وہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابتدائے آفرینش وہ عالمِ ارواح وہاں سے لے کے آئے تلقی یہ ساری زندگی یہ ساری کائنات توٹل انسانیت توٹل آدم علیہ السلام کی نسل جی کے مر کے اٹھنے سے لے کے جتنی زندگی کے لیے آئی ہے مجھ خدا کے نزدیک اللہ کا نفس واحدہ ایک نفس کی طرے ہے ایک پھونگ کی طرے ایک سانس کی طرے یہ ٹوٹل انسانیت کی زندگی ہے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا إِنَّا رَبِّكَ كَأَلْفِسَنَةٍ مِّمَّةَ عُدْدُونَ جو تم دن مِّمَّةَ عُدُدُونَ تم شمار کرتے ہو نا تمہارا ہزار دن ہو وَإِنَّ يَوْمًا إِنَّا رَبِّكَ كَأَلْفِسَنَةً اور یہاں اللہ تعالی نے سورہ حج کے اندر یہ فرمایا کہ ہزار سال تمہارا ہزار سال ہو وَإِنَّ يَوْمًا إِنَّا رَبِّكَ كَأَلْفِسَنَةً تمہارا ہزار سال مل کے اللہ تعالی کے ہاں جو دن آنے والے ہیں ان دنوں کے کروڑ میں حصے کا مقابلہ بھی نہیں کرتا تمہاری زندگیوں کا ہزار سال ہزار سال اس بڑے اللہ کا نام لو اس بڑی زندگی کے لیے جو تمہارے مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے ریسپانس مانگو اللہ تعالی سے اس دنیا کا جس دنیا کو تم یہاں آنکھ بند کرنے کے بعد شروع کرنے والے ہو اس دنیا میں جینے کے لیے یہ چھوٹی سی زندگی تمہیں دی ہے یہ مقدمہ ہے تمہاری آخرت کی زندگی کا تم اس کے لیے اس کا نام لو دنیا سے چاند روپے لینے کے لیے نہیں کوئی قاری صاحب ہو کوئی خطیب صاحب ہو کوئی وائد ہو وہ اس دن کے لیے آئے کسی ایک بندے کی اصلا کر جائے کسی ایک بندے کے دل میں اس کی گفتگو سے اللہ سے محبت ہو جائے کسی ایک بندے کی آنکھ تر ہو جائے اگر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی اس محنت پہ کفائت کر سکتے ہیں تو یقین مانئے اللہ کے لیے میری آپ کی کی گئی محنت جو ایک بندے کے دل کا زنگ اتار دے اللہ اسے بھی رائے گا نہیں کریں گے اللہ بڑے قدردان ہے اللہ تعالی اپنے بندے کی نعمت اپنے بندے کی عبادت کی اپنے بندے کی محنت کی نقادری نہیں فرماتے ہیں اللہ تعالی سے سچے اور کھڑے ہو جائیں اللہ تعالی کو جو زبان سے کہتے ہیں نا وہ دل سے مانے زبان سے کہتے ہیں اللہ رازق ہے دل سے مانے پھر اسی پہ اعتماد رکھیں کھرے کو کھرا کہیں غلط کو غلط کہیں کھوٹے کو کھوٹا کہیں غلط کو غلط کہ کے اسے آگاہ کریں انفارم کریں روزی روٹی اللہ کے ذمہ ہے اور وہ مرنے سے پہلے ہم کھا کے مریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاہ جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے مجھے چند باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ لنت موت نفسن حتی تستک ملا رزقہ کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو یہ بات بتلائیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تلک وہ اپنا لکھا ہوا نصیب کھانا لے موت نہیں آئے گی موت اللہ کے حکم سے آنی ہے اور تب آنی ہے جب اس کا لکھا ہوا ہم کھا لیں گے وَمَا مِن دَابْ بَطٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُوهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا تم نے مکان کہاں بنا کے رہنا ہے اللہ کو یہ بھی معلوم ہے اور اللہ نے لکھ دیا ہے تم نے مر کے دفن کہاں ہونا ہے اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ہم تو تمہارے درمیان موت بھی تقسیم کر چکے ہیں ہمیں ہرایا نہیں جا سکتا ہمیں شکست نہیں دی جا سکتی بس ہمارے ساتھ محبتیں کر کے خود جیتا جا سکتا ہے اپنی آخرت جیتی جا سکتی ہے اور کل قیامت کے دن جنت کی پراپرٹی جیتی جا سکتی عزیز آنے گی رامی میں آپ کے سامنے جو باتیں بیان کر رہا ہوں اور پون گھنٹے تک میں نے جو باتیں بیان کرنی ہیں ان ساری باتوں کی طرف اگر بار بار آپ توجہ دلائیں گے اپنے آپ کو کوشش کریں گے کہ اس کی طرف تھوڑا سا ذہن کریں اور سوچیں کہ یار کیا ہم اللہ تعالی سے پیار کرتے سانو کدے اللہ نہ پیار ہویا ہے اللہ تو بغیر سانو کوئی چیز کدے بگانی بگانی لگی ہے گھر کے اندر اپنا وہ بزرگ ماں یا وہ خامن جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے یا وہ نوجوان جو کسی کو محبت کے دعوے جت لاتا ہے اور خون نکال کے خط لکھتا ہے اور میسے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تم بن ادھورہ محسوس کروں گا اپنے آپ کو اور پھر وہ کسی کی یاد میں آنسو بھی بہا دیتا ہے کبھی تنہائی میں بیٹھا وہ رو بھی دیتا ہے تو کیا یہ قفیت کبھی میری اللہ کے ساتھ ہوئی ہے کہ کبھی میں بیٹھا راجو الانزاکار اللہ اللہ کا ذکر کروں اللہ کو یاد کروں یہ کہوں کہ اللہ مجھے اپنے لئے جینے کی توفیق دے امام کونین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بستر پہ اور اٹھ کے بیٹھتے ہی کیا فرمایا الحمدللہ ہلذی احیانی بادما کس کا نام لیا ہے بستر سے اٹھے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِئُلِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ کس کا ذکر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے اللہم اِنِّ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُسِ بَالْخَبَاعِسْ باہر آئے غفرانک وضو کے لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا بسم اللہ وضو پورا ہوا اشہدو اللہ الہ اللہ ازان ہوئی اللہ اکبر ازان مکمل ہوئی لا الہ اللہ حضرات نماز کی نیت باندھی اللہ اکبر سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ زبان پہ کیا آگیا اللہ اکبر استغفراللہ 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 گھر سے محجد میں آئے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک محجد میں قدم رکھا حضرات اللہ کا نام پھر نماز ہوئی پھر سلام پھیرا محجد سے باہر آئے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اِنِّ اَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ بَزَار مِنِ نِکْلَے لا الہ الا اللہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِید اور ایک روایت میں یُحِي وَيُمِيد وَهُوَ حَيُّ اللَّهِ يَمُوت بزار میں جاتے ہوئے اگر کسی کو مل گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آگے سے کوئی آگیا اس نے پہل کر لی وَعَلَيْكُمُ السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبرکاتو جا کہاں رہے ہیں دین کی اسلام کی سربلندی کے لیے گھر میں داخل ہوئے مسواق ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ توقلتو علاللہ بسم اللہ وَلَجْنَا وَبِسم اللہ خرجنا وَبِسم اللہ توکلنا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا توکلنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو کیا فرمایا کرتے تھے افیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کا کوئی نہ کوئی کام کر جائیں وہ رسول جس کی ایک ایک سانس دین اسلام کے لیے وقف ہے وہ گھر میں جب داخل ہوتی ہے تو وہ کیا بات کرتی ہے اگلے جملے یہ ہوتے تھے کہ عائشہ اللہ تعالی نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اس مال کے ساتھ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کر جائیں اور تیسرا جملہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے عائشہ اللہ تعالی نے یہ مال ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس مال کے ساتھ دیواریں سجانے لگ جائیں چوتھی بات آپ یہ فرمایا کرتے تھے عائشہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ مال اس لیے دیا ہے کہ اس مال کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نماز کے قریب لے کے آئیں دین کا کام کریں اللہ کے دین کے قریب لے کے آئیں اللہ کی یاد دیں اللہ کا ذکر اور ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے اے ایمان والو تم بھی اپنی زندگی کو اس لئے وقف کرو اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو اس ذکر سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرو اس کی عظمت کے چرچے اس کی شان کا اظہار کرو واللذین آمنوا اشد حبا للہ یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دور میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا جس دور میں بات سننا مشکل ہو جائے لوگ کسی کو برداشت نہ کریں گوارہ نہ کریں اس کے باوجود کوئی بندہ اپنے بچے کو دین کے لئے وقف کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب بندہ اسے معلوم بھی ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے وہ اپنی ساری تعلیم مکمل کر کے اس دور کے اندر خود کو مسلح کے لئے وقف کر لیتا ہے لوگ اس کے حوالے سے باتیں کر سکتے ہیں کہ سرکاری جاب ہو جانی چاہیے تھی اچھی خاصی تنخواہ لگ جاتی پینشن آ جاتی یہ مل جاتا وہ مل جاتا لیکن اس نے اپنے آپ کو مسلح رسول کے لئے وقف کر دیا تلاوتیں اللہ کے کلام کی اسی کی رضا کے لئے کرتا رہا کڑوی کسیلی سنتا رہا خموش ہو جاتا تھا اس لئے نہیں کہ انتظامیہ جواب دے دے گی اس لئے کہ کہیں اللہ کے دربار سے جواب نہ ہو جائے اس کے لئے سہتا رہا خدمت کی اللہ کے گھر کو پیسہ لے کے تو ساف کرتے ہیں ویسے اس کی محبت میں رات کی تنہائی میں آکے اس کے گھر کو جھاڑو دیتا رہا بہت بڑا سٹیٹس والا تھا بہت بڑی گاڑی تھی بہت بڑا بزنس مین تھا آیا رات کی تنہائی میں رب کے گھر میں جھاڑو دیا اور کسی نکر میں بیٹھ کے اس کو یاد کرتے ہوئے اپنی آنکھ کو نم کر گیا خالی انزا کر اللہ ففاظت آئینا سبات یو ذلہم اللہ فی ظل یوما لا ذلہ الا ذلو اے جا اس سٹیٹس کی زندگی کو گزارنے والے قیامت کے دن جب آئے گا نا تجھ سے میں ان نعمتوں کا نہیں پوچھوں گا اور کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا یہ تیرے پیسے تیرے کام نہیں آئیں گے جہ تُو عربوں کھربوں چھوڑ کے کما کے آیا ایک دن تُو میرے دربار میں آکے باکر دے کے میری یاد کرتے کرتے اپنی آنکھوں کو تر کر بیٹھا تھا تیرے اس ایک کترے کی بنیاد پہ میں پروردگار نے تجھے جنت کے عرش کے سائے عطا کر دیے ایک مرتبہ اس کے گھر سے اس کو دکھانے کے لیے کوئی پیار کرے زندگی میں ایک مرتبہ ایک مرتبہ وہ بدکار ایک مرتبہ ہی رویا تھا جب کسی آنے والی نے یہ کہا تھا کہ میرا دامن پاک ہے اور تجھے اللہ سے ڈر جانا چاہیے تجھے نوازہ بھی اس نے ہے اور میں مجبور بھی اس کی کی ہوئی ہوں دیکھ میں مجبور و بے بس بے کس ہو کے تیرے پاس آئی ہوں اس کے سامنے تذکرہ کیا اللہ کی شانے بینیازی کا ایک مرتبہ اس کا تذکرہ سنا ہل گیا پیسہ بھی تھا ساری زندگی برائیاں بھی کی تھی بد کردار بھی تھا بد تینط بھی تھا بد سرشت بھی تھا لیکن ایک مرتبہ دل کی دنیا ہلی اللہ تعالی نے بگڑی بنا دی مر گیا فرشتے دروازے پہ لکھ گئے کوئی اس کی برائی کا تذکرہ کر کے اس پہ لانت نہ کرے اس نے رات اللہ کو یاد کیا ہے اور اس کے بعد مرا ہے وہ بڑا قدردان ہے اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی حسانات کی بڑی حوصلہ افضائی فرماتا ہے یہ ہم نشکرے ہیں جو پچی چھبی کھانے کھا کے کہتے ہیں فلان منڈے دا ولیما چنگا سی فلان منگڑی چنگی سی فلان فنگشن اچھا تھا فلان ہوتل کا کھانا اچھا تھا ہم فلان کی تعریف کرتے کرتے جو کھا چکے ہوتے ہیں اس کی نشکری کر جاتے ہیں اور نشکری کرنے والے کو عربی کے اندر ان کفر تم کافر منکر کہا جاتا ہے کبھی ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ شیخ سعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ ہمیں یقین آج آئے نا کہ اتنی لمبی زندگی میں ہم نے ایک سجدہ تجھے تیرے لیے کیا ہے تو تجھے لڑ کے جنت لے لیں اس سجدے کی بنیاد پہ جو تجھے تیرے لیے کیا ہو لیکن ہم اتنے بے مایہ اور اتنے کنگال ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک سجدہ بھی نظر نہیں آ رہا جو تجھے تیرے لیے تیرا بن کے کیا ہو اور جس میں تیرا ہی خیال آیا ہو ہمیں اپنی زندگی میں ایسی چیز نہیں ملتی ہے کہ ہم تیرے لیے اِنَّا صَلَاتِ وَنُسْحُكِ وَمَحْيَایا وَمَمَاتِ لِلَّا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جس دن کوئی شخص کسی بندے کو اللہ کے لیے ایک شخص کو کھانا کھلا دے اللہ کے لیے جا کے دھونڈ کے کہ اس کو بھوک لگی یہ ہماری گلی کی نکر پہ چھابڑی فروش کھڑا ہوتا ہے یہ بابا جی ریڑی والے ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں انہیں چار کا بیر رکھے انہیں اتھی فردہ ہے کئی دیکھے اور ہم تجاہلِ عرفانہ برتے ہوئے کئی مرتبہ گزرتے ہیں ایک مرتبہ اس کے دل میں آگئی اور گھر میں پکا ہوا اچھا کھانا ان کے لیے لے آیا بابا جی کچھ زکاة نہیں تو آڈے تے احسان نہیں بس خموش ہو کے کھا لیں میں آپ کو نہیں جانتا آپ مجھے نہیں جانتے بس آپ کا احسان یہی ہے کہ آپ یہ لکھ میں کھا لیں اے علی جس بندے کے گھر سے ایک بندہ اللہ کا اللہ کے لیے کھانا کھا لے اور کوئی ایک شخص کسی ایک بندے کو اس کے لیے کھانا کھلا دے اور اس کی اس دن موت واقع ہو جائے تو اللہ کو پھر شرم آتی ہے کہ اس کو عذاب میں گرفتار کرے اللہ کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے اس کو منانے کے لیے اس کے لیے دوستو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا کریں ایک حدیث سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین میں سے ایک عظیم شان صحابی نے اے اللہ کے رسول کائنات کا افضل ترین انسان کون ہے اور دوسرا سوال یہ پوچھا اے اللہ کے رسول کائنات کا افضل ترین عمل کون ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کائنات کا افضل انسان بنائے اور ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کائنات کا سب سے افضل عمل کرنے کی توفیق دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سوالوں کا ایک جواب ارشاد فرمایا فرمایا میرے صحابی فرورن تدخلوہو علیہ مسلم میرے صحابی اگر تیری وجہ سے کسی مسلمان کے چیرے پر خوشی آ جائے نا تو تُو سمجھ تُو نے کائنات کا سب سے افضل عمل کیا ہے اور اس دن پھر کائنات کا افضل انسان بھی تُو ہے کہ تیری وجہ سے اللہ کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے کسی لالچ میں نہیں مفاد میں نہیں کسی تعلق پہ نہیں پارٹیوں کے لیے تو سب چاہے پیش کر دیتے ہیں گاہے کائے کو تو بوتلائی دیتے ہیں یہ تو تجارت ہو گئی نا یہ تو کاروبار ہو گیا ہے کاروبار سے نکل کے سچ مچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر پیغام بھیجتے ہیں کہ آج صفحہ چبوترے پہ بیٹھے ہوئے طلاب علم بھوکے ہیں گھر میں کچھ ہے کہ صرف ایک دودھ کا پیالہ ہے اور سب گھر والوں نے ابھی پینا ہے اور آپ نے بھی کھانا کھانا ہے لائیے آپ حکمرانے وقت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی انسانوں میں سب سے افضل ترین شرف پہ فائز تھی آپ کی چوکھٹ پہ فرشتے پہرے کے لیے حاضر رہتے تھے حضرت نے اپنے تلامزہ کو پلایا اللہ والوں کو پلایا اور صحابہ اکرام یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ اپنی خجور کے باغ میں سے خجور کے اچھے درخت کی خجوریں اتار کے لاکہ مہجر نوی کے دروازے کے باہر ٹانک دیتے تھے تاکہ نمازی جب نکلیں تو جاتے جاتے مو میٹھا کر لیں اور رسول اللہ ان کو اس عمل پہ شہباش دیا کرتے تھے ہم بھی کبھی ایسا کیا کریں کہ اپنی دکان میں سے اچھی اور چنگی چیز لاکہ نمازیوں کو کھلا دیں اور بقاعدہ محبت کے ساتھ کھلائیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت آپ کی مہربانی حضرت شکریہ جزاکم اللہ آپ قبول کیجئے تفضل لیجئے آپ اسے اپنائیے کھائیے یہ مہمان نوازی کی روایات عربوں کے اندر آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں نمازیوں کی دعوت اللہ کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کے لیے زیادہ نہیں کبھی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اتقو نارا ولو بشقی تمارا او لوگو جہنم سے بچو اگرچہ ایک خجور کے ذریعے سے بچ جاؤ معلوم یہ ہوا ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے ایک خجور بھی کسی کو کھلا دی جائے تو وہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے روزانہ زندگی میں چھوٹا چھوٹا عمل کر لیں بعض بندے یہ کہہ سکتے ہیں ہم وہ تو فلان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے فلان تو بڑا بزنس مین ہے حاجی صاحب کے بعد تو بڑا پیسہ ہے انہوں نے پوری محجد بنا دی ہے تو ہم محجد سے تنکا اٹھا کے بھی باہر نہیں پھینک سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُرِزَ عَلَيَّ عُجُورُ عُمَّتِ رَأَيْتُ الْقَزَعَ يُخْرِجُهَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ میری اللہ نے مجھے میری امت کے تمام آمال کی فائلیں دکھائیں اور میں نے ان تمام آمال کی فائلوں کے اندر ایک تنکا دیکھا جو کسی بندے نے محجد سے اٹھا کے باہر پھینکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس تنکے کو باہر پھینکنے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی تھی اور آپ کو پتا ہے آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث علماء و مشایخ سے سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو تین لوگ لائے جائیں گے ان میں ایک سخی ہوگا ایک قاری ہوگا اور ایک شہید ہوگا سر کٹا کے آیا ایک مال لٹا کے آیا اور ایک ساری زندگی قرآن سنا کے آیا ہیں ان کے پاس لکھا ہوا بھی ہے لیکن اللہ کے لئے نہیں لے کے آئے صرف یہی ان کے اندر فالٹ ہے نا اللہ کے لئے نہیں لے کے آئے اللہ فرمائیں گے کذب تم تم جھوٹ بولتے ہو تم میرے لئے نہیں لے کے آئے فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجُوْحِهِمْ سُمَّ عُلْقِيَ فِي النَّار چہرے کے بل گسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور یہاں اس کے لئے ایک تنکہ اٹھا کے باہر پھینکا ہے اس نے بخش دیا بہت بڑا دھیر لگا مہجد میں ایک دیوانہ آگیا ہے تھوڑی سی خجوریں لے کے اس کے لئے محبت اس کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ پیار کرتا ہے کسی ایک بندے کی دعوت سے میں نے بات شروع کی تھی کسی ایک بندے کی اصلاح سے میں نے بات شروع کی تھی یہ چھوٹے چھوٹے اہداف میرے دوستو آپ نے میں نے تیہ کرنے ہیں اور میں آپ نے انشاءاللہ یہ نیکیاں کرنی ہیں آج کی آج اس دعوت کی بنیاد پہ میں آپ اگر کسی سے ایسی نیکی کرتے ہیں تو یقینا ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ کے فضل سے کامیاب ہے انشاءاللہ کامران ہے شرم کے مارے تھوڑی سی خجوریں چھپا کے کھڑا ہوا ہے آسمان تھے جبریل آئے علیہ السلام فرمایا کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس کی خجوروں کو پکڑ کے پورے سمان کی چوٹی اور دھیر پہ رکھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دھیر سارے دھیر سے جو پورے مدینے نے دیا ہے اللہ کے ہاں یہ خجوریں زیادہ وزن پا گئیں یہ خجوریں زیادہ وزن حاصل کر گئیں ہیں بڑے بڑے لوگوں کو بڑی بڑی چیزیں دینے والوں کبھی چھوٹے چھوٹے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دیں آپ کو بڑا بڑا عجر ملے گا اللہ آپ سے بہت خوش ہوگا اللہ آپ سے بڑا راضی ہوگا وہ تو قدردان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فاہشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا وہ خوش ہو گیا بادشاہ ہے نا جلال میں آیا تھا معاف کر دیا تو کبھی کسی کو پانی پلا دیں بوتل گھر سے لے کے نکلیں یہ صوفی والوں کی ایسے رستے میں کھڑے ہوئے کسی پولیس والے کو کبھی دے دیں وہ بھی کوئی مسلمان کا بچہ ہے وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے کسی کو دے دیں کسی انسان کو دے دیں ہیوانوں کو دینے سے اللہ خوش ہوا ہے ایک مرتبہ پلایا جوتی میں پلایا اس نے بری تھی بری مخلوق کو پلایا گندی تھی کتے کو پلایا بادشاہ خوش ہو گیا کہ اس نے میرے لیے پلایا کسی چھوٹی سی محجد میں جا کے کولر لگوا آئیں گلاس رکھائیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کسی نمازی کو مسواق کا توفہ دے دیں جو نمازی مسواق کرے اللہ اس کی نمازوں کو اسی نمازوں کے برابر بنا دیتا ہے اور اس کے موں کی کھشبو کو اللہ پسند کرتا ہے سبب آپ بنے ذریعہ آپ بنے ایک مسواق کی بنیاد پہ اللہ یہ سواب آپ کو بھی عطا کرے گا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر دیں کسی بزرگ کو دے کے موٹر سیکل روک لیا کریں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدیم اکابر اکم اپنے بزرگوں کو آگے جگہ دیا کرو یہ نہ دیکھو کہ یہ بابا جی پتہ نہیں کون ہے کوئی شیخ الحدیث اور کوئی بڑا بزنسمن ہوگا تو اس کو عزت دینی نہیں اور سفید بالوں کا زندگی میں ایک مرتبہ میرے لئے حیاء کر کے آجاؤ میں بادشاہوں میں تمہیں معاف کر دوں گا امام کونین علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی نوجوان کسی بزرگ آدمی کے چیٹے سفید بالوں کو دے کر کے حیاء کرتا ہے حدیث سنیں مسند آمد کی سیدیس ہے فرمایا وہ شخص ایسے ہے جیسے اللہ کا حیاء کرتا ہے کسی کے سفید بالوں کی سفیدی کی لاج رکھنے والا وہ اللہ کی لاج رکھتا ہے اپنی دکان پہ آئے ہوئے کبھی سفید ریش کو ٹھکرانا نہ تھوڑا دے دینا اس کے موں پہ اگر اس کے بال ہیں اس کی توہین نہ کرنا اللہ نراز ہو جائیں گے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر تو کائنات کا افضل ترین انسان بنے گا کبھی کسی کو ایک لکمہ میرے صحابی تو لکمہ کا کھلا اور وہ تجھ سے خوش ہو جائے تو تُو نے کائنات کا سب سے افضل عمل کیا ہے اور تُو کائنات کا سب سے افضل انسان ہے اگلے جملے کسی کو ایک گھوٹ پانی کا پھلا دے اللہ تجھ سے خوش اللہ تجھ سے راضی اگلے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیوہ یتیم بیکس کے لیے اللہ کے لیے اس کے کام آنا مجھ محمد کو محجد نبوی میں دو مہینے اعتقاف بیٹھنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے میرے محمد کا ایک سجدہ ساری کائنات کی عبادتوں پر بھاری ہے محجد نبوی کی عبادت دوسری عبادتوں کی سردار عبادت کہلاتی حرم کے بعد کائنات میں محجد انبویہ شریف کا درجہ ہے اور میرے رسول کا دو مہینوں کا اعتقاف امام کونین علیہ السلام نے فرمایا وہ کسی بیوہ وہ کسی یتیم کسی مسکین کسی گلی کے غریب کونے خدرے میں چھپے ہوئے اور کسی خاندان کے کبھی جاؤ جہاں بڑے رہتے تھے وہاں کسی غریب کا جائزہ لے کر کے آؤ اللہ کے لیے اس کی تھوڑی سی خدمت کاراؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک محجد نبوی کے دو مہینے کے اعتقاف سے افضل ہے اس بندے کو بھی اللہ یہ شان اتا فرمائیں گے اور دوسرا عزاز اللہ اس کو یہ اتا فرمائیں گے جب ساری کائنات کے قدم فسل رہے ہوں گے اللہ اس کے قدموں کو ثبات اتا فرمائیں گے اللہ کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں دلوں اندروں انہوں خون لئی تعلیم یمینہ تنفق یمینہ لا تعلیم شمالہ سجے سے کر گیا ہے کبھے کو پتہ ہی نہیں چلا پتہ ہی نہیں چلا بیٹھا تھا بیٹھے بیٹھے یہ اب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہوگا تو میں اللہ کو خوش کر سکوں آپ کے پاس زبان تو ہے نا اور میں نے تمہید میں یہ کہا کہ یہ جملے بڑے قیمتیں لیکن تب قیمتیں ہیں جب دل کا خیال ان سے مل جائے بات میں مکمل کر رہا ہوں جب دل کا دلوں بند آکھے الحمدللہ اللہ کفانی و آوانی اللہ جی میں اس بات پہ تیری تعریف کر رہا ہوں کہ مجھے جو بچائے پھرتا ہے نا وہ صرف تو ہے میں کاروبار بزنس میں دکان میں کسی فیکٹری میں بچے میں کسی عہدے کی وجہ سے نہیں میں اگر بچا پھرتا ہوں نا وجہ تو ہے کفانی و آوانی میں زمین کے جس ٹکڑے پہ قدم رہ کے کھڑا ہوں نا مجھے یہاں کوئی کھڑا نہ ہونے دے اگر تیرا حکم نہ ہو دل سے الحمدللہ اللہ موگیدی دالے مٹانے سکائے گلائے چنگائے مادائے کسی غریب کے گھر کی دعوت ہے کسی بادشاہ کی دعوت ہے جملے جملوں کا وزن اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں کہ آج جو کھلایا ہے نا وہ تُو نے کھلایا ہے اور جو پلایا ہے وہ تُو نے پلایا ہے الحمدللہ اللہ اے اللہ اتنے ہی نوع مجھ پہ کر دیئے کہ مجھے تُو نے نقصانات سے بھی بچا لیا مجھے جگہ بھی دے دی اللہ جی روٹی بھی کھلا دی تُو نے تُو نے پانی بھی پلا دیا تُو نے اتنے احسان مجھ پہ کر دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توٹل کائنات اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کر دی چرند پرند ہیوان انسان عربوں کھربوں لوگ جب یہ انسان یہ جملے کہتا ہے جو میں نے تمہارے سامنے رکھے ہیں فَقَدْ حَمِدَ اللَّهَ بِجَمِعِ مَحَمِدِ الْخَلْقِ وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کل کائنات کی تعریف کا حق ادا کر دیا تمام تر مخلوقات جتنی تعریفات کرتی ہیں اس نے ان جملوں سے ان ساری تعریفات کے برابر جملے کہ دیئے اتنے وزنی جملے کہ دیئے اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ آواز دے نا اللہ جی کہ کے اللہ فرماتا جی میرے بندے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَنِّ فَإِنِّ جب میرا بندہ میرے بارے سوال کرے تو تو بتا میں قریب ہوں بتا درمیان میں حضف کر دیا کہ دیر نہ ہو جائے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَنِّ فَقُلْ إِنِّ قَرِيبَ نہیں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَنِّ فَإِنِّ قَرِيبَ کو میرے بارے پوچھے تو میں قریب ہوں مجھے مجھ سے چاہے اور مجھے وہ بلائے میرے لئے یہ دنیا تو میں بیگانوں کو بھی دے دیتا ہوں لیکن اپنا آپ اس کو دیتا ہوں جو میرے سے محبت کرتا ہے جو کوئی خالص ہوتا ہے جو کوئی بخت بدار ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دنیا بھی تقسیم کی دین بھی تقسیم کیا اور دنیا سب کو دی جنہیں محبت کرتے تھے اللہ انہیں بھی دی جن سے نہیں محبت کرتے تھے ان کو بھی دی لیکن جب دین دینے کی باری آئی وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّا جب دین دینے کی باری آئی تو دین صرف ان لوگوں کو دیا جن سے اللہ محبت کرتے تھے جن سے اللہ پیار نہیں کرتے تھے ان کو اللہ تعالی نے نہیں دیا کبھی کسی نمازی ساتھی کو جو نماز میں نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے میں دو نسخے آپ کو بتلا دوں کبھی تنہائی میں اللہ کے گھر میں آ جائے پتا نہ چلے کسی کو اللہ کا گھر صاف کر دے اے تسلی ریجنال دلوں کسی چیز سے کراہت محسوس نہ کرے امام کونین محجد میں تشریف لائے محجد کی دیوار کے ساتھ تھوک دیکھا توٹل کائنات کا ریشم اور کائنات کے سب سے مہنگے مہنگے برانڈوں کے توٹل سرمایہ دار ان کی عصمت اور عزت میرے محمد کے رمال کے ایک تند پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رمال کے ایک تند پہ قربان آپ کے رمال کو لگی ہوئی دھول پہ ساری کائنات کا سٹیٹس قربان امام کونین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رمال مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کائنات کا خلاصہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا لاد اور پیار میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عزت اطرت میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا آخری امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین امام کونین جس کی حرمت کائنات کی حرمتوں کو محترم بنانے کے لئے آئی اپنے ہاتھ مبارک سے کائنات کے تقدس توٹل کائنات کے والدین کے بیٹوں کا لاد میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی نرمی پہ قربان اپنے ہاتھ مبارک سے کسی اجنبی کا پھینکا ہوا تھوک میرے امام کونین نے صاف کیا اس سے کراہت نہیں کی جس بندے نے یہ کام کیا تھا اس سے کراہت کی گھر سے خوشبو مگوائی اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی اور آئندہ سے قانون بنا دی آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے روز مرہ کے معمولات میں ملہوز رکھتے ہیں کہ کیا قانون بنایا فرمایا جس طرف بیت اللہ ہے نا جس طرف موں کر کے سجدہ کرتے ہیں آج کے بعد میں محمد اس طرف تھوکنا منہ کرتا ہوں صل اللہ اللہ کہ دے بے کیا تھو کسی ڈن لگ گیا پاسا کیڑا ہے کیوں بھئی یہ چھوٹیگا چھوٹیگا باتاں یہ بندے نوں وڈا بڑوں دیا نے تھے چھوٹے چھوٹے گناہ انسان دیا جڑاں وڈ دے نے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو یہ بندے کا بیڑا غرق کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی نیکوں کو چھوٹی سمجھ کے نا چھوڑو یہی انسان کی زندگی سنوارنے اور آخرت بنانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں کبھی کسی یہ آپ کا گرمیوں کا موسم آ رہا ہے آپ نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے میرے سے وعدہ کریں کہ آپ نے جو سوٹ اتارے ہیں نا آپ نے ان کو دھوبی سے دھولا لینا اور دھولا کے ان کو شاپر میں پیک کروا لینا اور شاپر میں پیک کروا کے کسی غریب کو عزت کے ساتھ دے دینا ہے انشاءاللہ ایک ایک سوٹ آپ نے جوتے بھی اتارنے ہیں سردنگوالے انہیں دھولے نہ خود صرف سے خود دھولے نہ دھوب کے اندر خوشہ کر لینا اللہ کی دی گئی دھوب سے جس کا اللہ بل نہیں لیتے وائرس بھی مارتی ہے سارے جرسیم مارتی ہے وہ انشاءاللہ کسی غریب کے گھر جا کے میں نے دیکھے آنے انشاءاللہ میں نے آئندہ کے بعد ہمیشہ بزرگ آدمی کو جب پیچھے کھڑے دیکھنا ہے میں نے اسے صف میں آگے جگہ دینے میں نے ہمیشہ سلام لینے میں پہل کرنی ہے انشاءاللہ میں نے کبھی زندگی میں محجد کے اندر سابن بھی چپ کر کے رکھ جانا ہے اللہ کو دکھانے کے لیے نمازیوں کے ہاتھ دونے کے لیے انتظامیاں بھی رکھے گی اللہ اسے بھی جزائے خیر دے میں نے بھی رکھنا ہے میں زیادہ نہیں رکھ سکتا تو میں گائے صوب کی گاچی لے کے اس کی چھوٹی چھوٹی گاچیاں کروا کے رکھ جاؤں گا نمازی جب ہاتھ دھوئے گا اللہ اس کے گناہ جھاڑے گا اللہ میرے بھی جھاڑ دے گا میں نے کبھی اللہ کے گھر میں باکر دینی ہے میں نے کسی نمازی کے بیٹھنے کی کرسیاں ساف کرنی ہے میں نے کبھی ایک پھٹی لے کے نمازی کے لیے محجد میں رکھنی ہے میں نے ہمیشہ کسی بزرگ کو رستے میں دیکھتے کوشش کرنی ہے کہ میں اس کو عزت دوں یہ آگے گزر جائے میں اپنی گلی کے وہ کونے میں کھڑا ہوا غریب آدمی جو میرے بچپن سے چھوٹی سی ریڑی لے کے پھرتا تھا آج تک اس کے پاس وہی ریڑی ہے میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں اس کی کبھی خدمت کروں اور پھر میں کبھی آنکھیں اٹھا کے اس کی طرف نہ دیکھوں کہ اس کی آنکھوں میں وہ محبت کے آنسو جو یہ سمجھ رہے ہیں شاید میں نے کوئی وزارت کی کرسی اس کے نام لگوا دی یہاں بڑے بڑے لوگ بہت کچھ کھا جاتے ہیں آپ کے گھر سے میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کبھی میں کسی غریب آدمی کو لاکے میں بڑے سارے صوفے پہ اس لبڑے کمیز والے کو اللہ کے لئے بٹھاؤں اللہ خوش ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک پینڈو آدمی دیکھا ضروری کام جا رہے تھے ہاتھ نہ چھوڑا اس کا اس کی پہشانی کا بوسہ لیا لوگ تلامزہ حیران ہوئے اتنا پروٹوکول دیا جلدی سے اپنی سواری اس کو دے دی اور حیران ہوئے اپنی پگڑی اتاری اس کے سر پہ رکھ دی اور حیران ہوئے جے بھی سے اشرفیوں کی تھیلی نکالی اس کو پکڑا دی یرزہ بلیسیر عبداللہ بن عمر تھوڑی سی چیز سے اس نے راضی ہو جانا تھا آپ نے اسے اتنا کچھ دی دی دیا ہے اتنا کچھ دے دی ہے فرمانے لگے کانا ابا حاضر وددل لی عمر بن الخطاب میں نے اس کے ساتھ یہ محبت اس لیے کی ہے کہ اس کا باپ میرے باپ عمر کا دوست ہوا کرتا تھا یہ نہیں اپنے باپ کے دوست کی ہم نے عزت کرنی ہے کبھی دو غریب ہیں میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں ایک بات آپ کو بتلا ہوں میں نے ابھی عشاء کے بعد بھی ایک جگہ درست دینے کے لیے جانا ہے بے شمار اس نے بیماریوں کا میرے سامنے اظہار کیا بے شمار بیماریوں کا میں نے اسے کہا کہ آپ کی گلی میں کوئی غریب آدمی ہوگا کہا جی ہے آپ کبھی خوبصورت کھانا بنائیں گھر کی سب سے خوبصورت مسند پہ اس کو لاکے بٹھا کے اس کو پروٹوکول سے کھانا دیں اور اسے اسے فل عزاز دیں آپ نے کونسا اسے کچھ لینا ہے کہ آپ کو کوئی مفاد ہو یقیناً آپ اللہ کے لیے یہ ایسا کریں گے اس کو عزت دیں اشتقبال کریں بس اللہ سے کچھ نہ کہیں اسے یہ نہ کہیں کہ میرے دوکھ دور کر دے اسے معلوم ہے کہ تُو نے یہ کس لیے کیا ہے اس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ کام کیا ہے اور جب وہ میرے پاس آیا اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی اسے بات نہیں ہو رہی تھی اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اتنا بڑا بڑا کچھ دے دیتی ہیں اللہ تعالی سے لے کے اللہ خود ہی دے دیتے ہیں کینسر جیسے موزی مرض سے ایک نوجوان کو کس چیز سے عرام آیا میں نے کہا اگر زور لگانا ہے تو وہ بھی لگا لے اگر میں آپ کو ایک بتاتا ہوں اس پہ بھی عمل کر لے کبھی رات کی تنہائی میں گھر والوں کو لے کے آ جانا چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے رات کو کوئی نہ دیکھے اللہ کے گھر کو صاف کرنا چٹ جائیں صاف کر دیں اینوے کی لیٹرین ہے غسل خانہ ہے نمازیں تھک سٹے ہیں نا کساف صاف کر دیں ہاتھ نال گھر کو صاف کر دینا اللہ کے گھر کو صاف کر پھر آکھی کوشنا اللہ نو منگی کوشنا چلا جائیں جا کے ٹیسٹ کرائیں اوہ یقین کے سودے ہیں یقین اس لے خلیل آتش نشینی یقین اللہ مستی جا گزیرنی سنے تہذیبِ حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی یقین پیدا کر ہے غفل یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے مغفوری یقین کا سودہ تھا تیسٹ کروا ہے عرش والے نے شفائیں عطا کر دی اہمیں پاجناس کے روڑے پائے نے اوہ نو بخوا اوہ نو بخوا دفعہ مارو سارا کش آؤ سارے ملکے اوہ دے لئی کرنا ہے چھوٹا ہی کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں بڈے دی بھی توفیق دے گا کرنا اوہ دے لئی ہے اہمیں کسی بزرگ انہوں بے کہ کارٹن بچون دے چکرانچ دور نہ آیا کرو دفعہ مارو کارٹن نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے سے ملنے کی بنیاد پہ اللہ گناہ جھاڑتا ہے تیری جہنم تھنڈی ہو رہی ہے اور تجھے کارٹن کی پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تجھے عزت اتنی عطا کر رہے ہیں کسی بزرگ کے ساتھ عزت کرنے کی بنیاد پہ اوہ دیکھو فرشتوں میرا بندہ میری عزت کر رہا ہے جو بندہ بوڑے کی عزت کرتا ہے ایسے جیسے اللہ کی عزت کرتا ہے کہ دیکھ اسے بابینو اینک بنو آکے دیو اس اینک تھانی قرآن پڑے گا ساری زندگی سواب ملے گا ایم چوپ کر کے ستھرا رومان لے کے محبت نہ خوشبودی شیشی لے کے جیفت پا دے آجے او دے واسطے اللہ کی قسم آپ دیکھیں آپ کو کتنا سکون آتا ہے آپ دھوڑتے پھریں گے عظیم اختر کو یہ بتلانے کے لیے کہ آج اللہ نے دل میں کتنا نور پیدا کر دی ہے میں جہاں پہلی مرتبہ جاتا ہوں میں اپنے تجربے کی باتیں شیئر کرتا ہوں وہ باتیں دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں جن باتوں سے بھائیوں کو فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کا فائدہ کرے اور ہمیں فائدہ لینے کی تفیق دے جو کچھ میں نے کہا ہے سنا ہے اللہ سانسار یا نو یہ تھی عمل دی تفیق دبے جن لوگوں نے مجھے بلایا دعوت دی لوگوں کو توجہ دلائی خرچ کیا اللہ تعالی ان کے لیے توشہ آخرت بنائے میرا آنا میرے لیے اللہ تعالی قبول فرمائے آپ کا آنا اللہ تعالی اپنے لیے قبول فرمائے آپ اس کے گھر میں بیٹھے ہیں اس کی باتیں سنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ایک حاج کا ثواب ملتا ہے اللہ سب بھائیوں کو حاج کا ثواب آتا فرمائے محترم جناب میری اہلیہ بیمار ہیں صحت کی دعا فرما دیں جن دوستوں نے یہ دعا کے درخواست کی سبحان سیری سنٹر والے اللہ ان کی اہلیہ محترمہ کو شفاء کاملہ آجل آتا فرمائے اے رب العالمین جتنے ایمان والے بیمار ہیں سب کو شفاء آتا فرمائے اللہ جتنے دکھی ہیں دکھ دور کر اے بادشاہ دوست کہہ رہے تھے کہ شہنشاہوں کی شہنشاہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو شہنشاہ کہنا منع فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنے نام کے ساتھ شہنشاہ لکھاتا ہے شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے ہم اس شہنشاہ سے بادشاہوں کے بادشاہ سے یہ گزارش کرتے ہیں اللہ جو دکھوں کے اندر مبتلا ہیں دکھ دور کر دے اللہ مکروزوں کے قرضے دا فرما مولا پریشان حالوں کے پریشانیاں دور کر دے اللہ جی بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے اللہ ہم جیسے جو دلوں کے اندر دنیا کی رتوبتیں لے کر کے وہ مٹیاں ہی کٹھی کر کے تیرے دکھر سے دور ہیں اس چاشنی لذت سے دور ہیں اللہ اپنے وہ نام کی لذت اور چاشنی پیدا فرما نماز کی مٹھاس ہمارے قلب و جگر میں پیدا فرما اللہ اپنے گھروں کی محبت پیدا کر دے تیرے گھروں سے محبت کرنے والوں کو عرش کا سایہ ملتا ہے اللہ یہ توفیق دے کے عرش کے سایہ عطا فرما دے جن دوستوں نے اتنا خوبصورت مرکز بنایا دل باغ باغ ہوا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اللہ ان کے ان کے رشتہ داروں کے جنت میں محال بنا دے یارب العالمین کسی نے اس محجد کے بارے خواب میں اچھا سوچا اللہ اسے بھی معاف کر دے اللہ تجھے کونسا کسی نے پوچھنا ہے اللہ تمہ مہربانیاں فرما اور ایسی کرم نوازی کی برکا برسا کہ لوگ مثالیں دیں کہ اللہ کے گھر سے پیار کرنے والوں کے نتیجے کیا ہوتے ہیں یارب العالمین اگر کسی دوست نے تعابن کیا ہے اللہ اس کو قبول فرما اس طرح کہ اللہ گھر زیادہ سے زیادہ بنانے کی توفیق دے اللہ سانو سارے انہوں توفیق دے اسی زندگی چیک ایک مسیح بنا کے جائیے اچھی آمینہ کو آدھی آدھی تھا آتے اللہ سانو سارے انہوں چونڈا سانو سارے انہوں پسند کر قبول کر اللہ تم آدے خزانے چو دینا ہے سانو اینہ اینہ دے فے توفیق بھی توں دے نہیں اور ہمیں پھر توفیق بھی عطا کر اے دانے خوبصورت کاربن ہیں خوبصورت سپیکر خوبصورت قرآن پڑھنا لے قاری اللہ خوبصورت چیرے تیرے لئی کٹھے ہون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ آپ کے یہ خلوص کی برکت ہے انتہائی قیمتی حدیث آپ کو سنا کے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ لائے جائیں گے یغبتهم الانبیاء و شہداء ان پہ نبی بھی رشک کریں گے شہید بھی رشک کریں گے ولیسہ من شہداء ولا من الانبیاء نہ وہ شہید ہوں گے نہ وہ نبی ہوں گے لیکن نبی اور شہید رشک ضرور کریں گے پوچھا صف ہم لنا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ان کی نشانی بیان فرما دیجئے فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کہیں مل کے اللہ کے لیے بیٹھے ہوں گے کبھی ایک مرتبہ اللہ کے لیے ایک دوسرے کو چاہا ہوگا اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اللہ کے لیے ہم یہ اصلاح کی باتیں کر رہے ہیں اللہ کے لیے آپ بھی اللہ کے لیے سننے کے لیے آئیں اللہ کے گھر سے اللہ کے لیے پیار کریں اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کی دائی جانب کرسیوں پہ اللہ تعالیٰ انہیں مسندیں عطا فرمائیں گے اللہ کے گھروں کو محبت سے عباد کرنے والے انشاءاللہ اس حوالے سے کبھی تفصیلی بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا اور دنیا میں رب کا گھر بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے لیکن اللہ سے انشاءاللہ یہ دعا بھی مانگنی اور کوشش بھی کرنی ہے کہ جہاں اللہ کا گھر بن رہا ہو پاجن نس کے عود نال معامن بڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے یہ تفیق مانگنی اس نے انشاءاللہ دے دینی ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں جاتے جاتے کبھی اپنے علاقے میں ہر دوست نے ایک ایک اللہ کا گھر بنا کے جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پھر اللہ کا گھر جو دنیا میں بنا دیتا ہے اللہ اس کے محل پھر جنت میں خود بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کو بنانے والوں کے محل جنت کے اندر بنائے محل جنت کے اندر بنائے